اسلام علیکم تو اس نے کہا کہ میرا نام نہ لے اور میں فرضی نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ وہ بھی اچھی بات نہیں ہے کسی اور بھی نام سے کہانی سنانا نہیں چاہتا آپ کو تو یہ کہتی ہے کہ میں بیئے تک میں نے تلیم اصل کی اور پھر میرے یہ رشتے کی تلائی شروع ہوگی جس طرح سب نڑکیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اچھی جگہ رشتہ ہو تو کہنے لگی کہ والدین نے کافی تلاش کی جو لوگ رشتے کرواتے تھے ان سے بھی رابطہ کیا اور کافی رشتے آئے بھی مگر یہیں پہ بھی بات نہ مان سکی کوئی اچھ لوگ ہمارے گربار کو دیکھتے ہم نورمل سی زنگی گزارتے تھے اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی والا بہانہ نکل آتا جس کی وجہ سے میرا رشتہ نہیں ہو رہا مگر میری خواہش تھی کہ میرا کسی اچھی جگہ پہ رشتہ ہو جائے میں لاحرہ بھی یہ تک تلیمہ حاصل کی جیسے بتایا گیا تو پھر والدین نے کیا کیا کہ ایک رشتہ آیا تو وہاں پہ انہوں نے ہاں کر دی اب میں مڑی خوش کہ چلو رشتہ تو ہو گیا اس کے بعد شادی کی تیاری ہوئی تو نورمل حالات تھے اور یہ اپنا کرونا وائرس ابھی آغاز ہوگا تھا تو میری رخصی کر دی گئی اور جس گھر میں وہ پہنچی وہ وہاں پہ مجھے وہاں جا کے پتا چلا کہ وہ جو گھر تھا ہمارے حالات اس سے کافی بہتر تھے وہاں کے اور بھی کمزور تھے اور میں نے جب اپنے میاں سے ملی بات چیت ہوئی تو مجھے اس سے سمیل آنی شروع ہو گی مجھے اپنا میاں اچھا ہی نہ لگے اور مجھے ایسے ہو کہ میں ہر وقت دل میں سوچتی کہ میں ایسے جیسے وقت گزر رہا ہے کہ کسی حاظتے میں اس کی موت ہو جائے کسی طرح یہ میرے جان چھوڑ دے اور میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی نہ اس کے نہ اتنے کوئی بات چیت کرتی نہ اس سے اور بھی کوئی تعلقات تھے تو وہ خموشی کے ساتھ تھے صبح کام دے جاتا اور شام کو آیا جاتا اور جب کام سے آتا تو کبھی میں نے اس کو کھانا بنا دیا کبھی نہیں بنایا پھر کہتی میں نے سوچا کیوں نہ میں طلاب لیلوں اس سے اور اس کی زندگی سے باہر نکر جاؤں تو میں نراز ہو کے اپنے والدین کے گھر آئی اور میں نے آکے والدین کو بتایا کہ یہ گھر میں خرچہ نہیں دیتا یہ میرا خیال نہیں رکھتا میری ضروریات زندگی پوری نہیں کرتا تو انہوں نے جب اس کو بلایا میرے میاں کو نکر میں تو اس نے کہا جی میں تو اس کو خرچہ دیتا ہوں میں تو جتنے پیسے ہوتے ہیں سالے جو بلو گہرہ دا کر کے جو بچ جاتا ہے اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں کہ یہ جی تم نے کر کر جو سسٹم میں وہ چلانا ہے تو وہاں پہ میرے والدین نراز ہوئے بہن بھائی نراز ہوئے کہ آپ جھوٹ بول رہی ہو یہ تو بات ہی اور ہے کہتی میں نے کہا کہ مجھے تیس ہزار پہ خرچہ چاہیے ہر مہینے کے لیے اور یہ اپنا جو سلسلہ ہے تو میں نے اپنے میاں سے کبھی پوچھا نہیں تھا کہ وہ صرف یہ بتاتے تھے کہ میں گورنمنٹ کے کسی دارے میں کام کرتا ہوں تو وہ جناب وہ میرے میاں نے کہا جی میں تیس ہزار پہ مہینے کا اس کو خرچہ بھی دے دیا کروں گا کوئی مسئلہ نہیں اور یہ ہوا کہ پھر میں اندر سے یہی سوچتے رہے کہ یہ میری جان نہیں چھوڑ رہا اب اس کا کیا کروں مجھے پھر لے کے وہ اپنے گھر آ گیا جب گھر لے کے آیا تو پہلے وہ صبح جب کام پہ جاتے تھے میرے میاں تو دو تین بجے آ جاتے تھے مگر پھر جب میں نے ان کو کہا کہ مجھے اتنا خرچہ چاہیے تھے وہ چھ بجے سات بجے آٹھ بجے کی تفہہ نونو مجھے رات کے گھر آ راتے اور پھر صبح آٹھ کے کام پہ چلے جاتے اور میہ بیوی کا تعلق واس اتنا ہی تھا کہ میں اس کے لئے سالہ دن صرف بدعائی کرتی تھی کہ کسی دن یہ جائے اور واپس ہی نہ آئے مگر وہ میرا بڑا خیار رکھتے اور ہمیشہ انام سے سکون سے پیار سے میرے ساتھ بات کرنے کی کوششی کرتے مگر جیسے جیسے جتنا وہ میرے ساتھ پیار سے بات کرنے کی کوشش کرتے اتنا ہی مجھے گسات تھا اور میں ان کو جتنا وہ میرے ساتھ پیار کرتے تھے اس سے زیادہ ان کی بیشتی کرتی چین لگی کہ ایک دن میں میں نے کچھ خریداری کرنی تھی میں نے اپنا اوبر کو فون کیا تو میں بزار چلی گئی تو بزار کہتی کہ میں جب پانچ چھے بجے کا وقت تھا تو میں وہاں سے گزر رہی تھی تو مجھے دور سے اپنا میاں نظر آیا اور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہتی کہ وہ بس سٹینڈ تھا وہاں پہ اور وہ جناب لوگو کوئی سمان سر پر اٹھایا ہوا تھا اور بس کے اوپر وہ لوٹ کار رہے تھے اور پھر میں دور کھڑی یہ دیکھتی رہی پہ کسی اور نے ان کو اشارہ کیا تو وہ بڑے تھکے ہوئے تھے اور جوان تھے مگر بزارہ بندہ صبح کے نکلا ہو تو عام سی بات ہے کہ پہلے کہیں پہ کام کیا گورنمنٹ کا جو بھی ادارہ تھا وہاں پہ کیا پھر دوسرے کام پہ آ گئی تو وہاں آکے کہتی کہ میں نے دیکھا تو وہ اتنی گرمی تھی اور وہ لوگوں کا سمان اٹھا اٹھا کے تو کسی کی بس کے اوپر جو بھی برحال ہیلپ کر رہے تھے کہتی میں دور کھڑی دیکھتی رہی یہ سب کچھ اور میرے جو اس وقت اندر کی حالت تھی میں بیان نہیں کر سکتی میرے تیس سزار اپے جو میں نے ان کو ڈمانڈ کی تھی کہ میری یہ خرجات ہونے چاہیئے اور اتنے بیسے اس کے لیے وہ ایک کام سے پر دوسرے کام پہ انہیں کوئی کام نہیں ملا ہوگا تو یہ شروع کیا ہوگا خیر کہتی میں دیکھ کے تو واپس آگی اور میں نے واپسی پہ گھر میں آکے تو کن کے لیے کھانا تیار کی اور مجھے بڑا فسوس ہو رہا تھا کہ میرا میاں جس کے لیے میں سالت میں بدعائیں کرتی ہوں وہ کس طرح اپنی زندگی جو ہے وہ تقریف میں ڈال کے اپنی جان دکھوں میں ڈال کے اور لوگ جو آپ کو بتائیے کہ جو کہتا ہے کہ یہ میرا سمان اٹھاؤ اس کا فیریکہ کار بھی کیا ہوتا ہے کہ بلانے کا کوئی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جاتا کچھ چیزیں میں اپنی طرح سی آپ کو بتا رہا ہوں وہ اس کا کہتا ہے کہ وہ جب کہتا ہے تو انہوں نے آکر تیس ہزار روے میرے حوالے کیے تو میں لیا جی اور میں چیخنا شروع کر دیا اور پھر میں نے ان کو کھانا پیش کیا تو کہنے لگے کہ جب سے شادی ہوئی ہے پہلی دفعہ یہ اچھے طریقے ساتھ آمی مجھے کھانا دیا ہے تو مجھے آپ پہ اور بہت محبت اور پیار آرہ ہے تو کہنے لگی مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میرا میاں جو ہے وہ اتھنی تکلیف کی زندگی باہر گزار کے مجھے کچھ کرنے کی کوشش کہتا ہے اور میں نے ان سے معافی بھی مانگی اور میں نے کہا میں آئندہ کسی چیز کے نہیں اور کبھی کہ ایک اور بات کہ آئی فون چاہیے یہ بھی میں نے کو کہا تھا تو میں نے کہ مجھے کوئی آئی فون نہیں چاہیے مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے آپ جو کام پہلے وقت میں کرتے ہیں دو تین وقت تک کریں اور ہم حسیر کے ساتھ اپنے خراجات پورے کریں گے آپ کو ضرورت نہیں ہے اس طرح دوسرا کئی ایسا کام کرنے کی اور پھر میں نے اپنے میاں کا خیال رکھنا شروع کی یہاں پہ یہ کہانی تو آپ کے لئے شاید ختم ہوگی مگر سبق بہت لوگ کے لئے یہ چھوڑ گئی وہ یہ ہے کہ دیکھے اپنے گھر کے حالات دیکھ اس کے مطابق اپنے میاں کا خیال رکھ یہ نہیں کہ اس کے اوپر ایسے بوجھ بھی ڈال دے جو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اوپر داشت نہیں کر سکتے اور اپنے گھر کو برباد کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ پیسے کے پیچھے جب آپ گھروں کو برباد کرتے ہیں دولت کے پیچھے تو بعد میں پشتاوہ ہی رہ جاتا ہے اور کئی دبا ہوتا ہے کہ بندہ غلط راستے پہ بھی چل پڑتا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ تلیم ہے آپ کے میں پاس زیادہ تلیم نہیں ہے تو جب رشتہ ہو گیا اس وقت ایک دوسرے کو آپ نے بتا لیا اور پھر حالات کا مقابلہ کرنا سکھیں سنجھوتا کرنا سکھیں برداشت کرنا سکھیں اور اسی سے پھر آپ اپنے گھر باہر چلا سکتے ہیں یہ خواتین جو ہمارے پروگرام دیکھتی ہیں کیونکہ مجھے بتا چلا ہے کہ بے شمار ایسی خواتین نہیں ہیں جو پروگرام دیکھتی ہیں اور آگے بھی بیٹی ہیں ان سے بھی یہ میری بار ایک گزارش ہے تاکہ ہر کوئی کوئی نہ کوئی سبق اثر کرے کوئی نہ کوئی فائدہ اثر کرے اور میں جب یہ کہانی آپ کو سنا رہا ہوں مجھے خود بڑی تکلیف ہو رہی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ کتنی مشکل کے ساتھ کر کے سسٹم پوچھلاتا ہے اس کے حالات اگر نہیں بھی ہوتے اس کی خواہش ہوتی کہ اگر میں نہیں لے سکتا میری بیوی کچھ چیز دے کے خوش ہو جاتی ہے میرے بچے خوش ہو جاتے ہیں اسی میں اس کی خوش ہوتی اور آپ گوھر کریں کہ آج پاکستان ہے ہندوستان ہے یا دوسرے ہمارے جو یورپ کو چھوڑ دیتے ہیں امریکہ چینڈہ ان کو چھوڑ دیتے ان ممالک میں کس طرح لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں مہنگائی آئے دن بلہ آگیا بجلی آگی پانی آگیا گیس کا بلہ آگیا اور یہ ساری فکر سربراہ کے اوپر ہوتی ہے اس کو یہ فکر ہوتی کہ میں نے کس طرح یہ پورے کرنے ایک بچٹ ہے اگر وہ گورنمنٹ ملازم میں کتنی تنہا ہے اور پھر کئی خواتین ہوتی ہیں ان کی جو اخراجات زیادہ ہو جاتے پھر مرد گلت کام کرنے شروع کر دیتے رشوت لینا شروع کر دی فراود کرنا شروع کر دی ان کو کش کرنے کے لیے جب آپ گروں میں ان لوگوں کی مسالیں دیں گے کہ وہ بڑی چیزیں مناسب نہیں کیونکہ آپ سے کمزور لوگ بھی دنیا میں اس وقت آپ دیکھیں کے تنظر آجائیں گے ناظرین نید آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا جو رنائی ٹیو انٹرنیشنل کے ساتھ آپ ہماری نشریہ فیس وگ یوٹیوب پر بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بلیں گے کلیں پروگرام موسیقی